حَتَّىٰ اِذَسْتَىٰ اِسَرْ رُسُلُ وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَسْرُونَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آرہاں ہیں لیکن جو توجیح میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں حَتَّىٰ اِذَسْتَىٰ اِسَرْ رُسُلُ وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَسْرُونَ مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرتِ سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھی وہ ایمان لانے والے چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے اچھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراؤہ دینا مقصود تھا جاہم نسلونا وستیسر رسل اور زنو زنو کا جو فائل ہیں وہ در حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جاہم نسلونا ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالی کی نسرت آ جاتی تھی فنجی امن نشا پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے وَلَا يُرَدْدُبَا سُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ قَعْنَا فِي قَصَصَهِمْ اِمْرَةٌ لِهُلِلَ الْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا قَعْنَا حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھر لیا جائے کوشش اپنے جی سے اس کو تسلیف و تعلیف کر لے بلکہ یہ تو تسلیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے مَا قَعْنَا حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَسْلِيقًا لَذِي بَعْنَا يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَئِئٍ وَحُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں